گیڈ ایفٹرنون ماریٹیو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا میرا ٹاپک ہے توا تو ہم سب گھر میں ہر گھر میں توا جو ہے بہت ہی ضروری ایک آئیٹم ہے اور توا کے بغیر ہماری زندگی نہیں کیونکہ ہم روٹی کھاتے ہیں روٹی کھانا ضروری ہے اچھا تو ہاں جی میرا ٹاپک ہے توا تو میں اس کی طرف ہی آتی ہوں تو میں بزار سے گئی اور میں نے سوچا کہ آج میں آپ سب کے ساتھ اپنا ایکسپیرنس شیئر کروں تو تو میں نے لینا تھا توا تو توا یہاں پہ تین چار قسم کے توا تھے جو کہ یہاں پہ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں نانسٹیکی توا ہے تو نانسٹیکی توا ہے اور یہاں پہ آئرن توا تھا اور یہاں پہ ایک سیلور سٹیل کا توا ہے اور اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے سٹیلیس سٹیل کا توا اچھا تو سیلور سٹیل کا توا جو ہے یہ مجھے پرسنلی کوئی اتنا خاص پسند نہیں ہے اس لیے اس کو میں نے دیکھا لیکن آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ اس کے بارے میں نالیج ہونا بھی آپ کے لئے ضروری ہے یہ نہ بہت جلدی ہی گرم ہو جاتا ہے اور اس پہ روٹی جو ہے اس کی کوئلٹی جو ہے اتنی اچھی نہیں ہوتی اور نہ ہی روٹی جو ہے اس پہ اچھی بنتی ہیں جن کا ایکسپریئنس ہوگا سٹیلیلیس توے کا وہ بھی جانتے ہوں گے اور جن کا سلور سٹیلیلیس توے کا یوز کرنے کا ایکسپریئنس ہوگا وہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس پہ روٹی کیسی بنتی ہے اچھا تو بات کرتے ہیں ابھی اس کے پچیز کی تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ اتنا ریلائیبل نہیں ہوتا جیسے کہ ہم پاکستانی فیملیز ہیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے یہ نون سٹکی توا اس کا یوز بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کے یوز کو دکھانے کے لئے میں آپ کو لے کے جاؤں گی اپنے گھر میں تو گھر کے کچن میں تو آئیے چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ میرے گھر کے کچن میں نون سٹکی توے کا کیا حال ہوا ہے اچھا تو یہ دونوں پرائز میں تو تقریباً سیم ہی ہیں ان کی پرائز جو ہے وہ ٹھیک ہے نہ بہت زیادہ ہے نہ بہت زیادہ کام ہے لیکن یہ آئیرن توے سے مہنگے ہی ہیں لیکن ان کا کام آئیرن توے سے کام ہے کیونکہ آئیرن توا جو ہے اس کی بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے کہ اس کی کوئلٹی کیس طرح اچھی ہے اچھا تو چلتے ہیں میرے کچن میں تو یہاں پر ہے جی میرا آئیرن توا تو یہ ہے آئیرن توا جو ہر گھر میں ہی استعمال ہوتا ہے اس کا ایکسپیرینس آپ سب کو ہے اچھا آئیرن توا میں ہر روز یوز کرتی ہوں اور اس کا ایکسپیرینس میرے لیے تو بہت ہی بیسٹ کوئلٹی کا ہے نون سٹکی توا اس لیے مجھے پسند نہیں ہے یہ کھانا بنانے میں تو کم آئل لیتا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹیڑا میڑا ہوا ہے تو یہ ٹیڑا کس طرح ہوا ہے اس پر روٹیاں بنا بنا کے ٹیڑا کیونکہ نون سٹکی میں پتہ نہیں کیا چیز ایسی ہے جو کہ اس کو ٹیڑا کر دیتی ہے مسلسل آگ پر آئیرن پر یوز کرنے سے یہ اس طرح مڑ جاتا ہے ہنچی تو یہ نون سٹکی پین پر اگر تو ہم پراتے بناتے رہے تو یہ توا بلکل ٹھیک رہے گا اور جس دن ہی ہم نے اس پر پھلکا بنانا شروع کر دیا یہ روٹی بنانے شروع کر دی تو یہ توا اس طرح مڑ جائے گا اور مڑ کے اس کی حالت ہو جائے گی کچھ ہوں اس لیے میں پریفر کرتی ہوں یہ ہے کیونکہ اس پر ہم چاہے پراتھا بنائیں چاہے ہم پھلکا بنائیں چاہے ہم روٹی بنائیں یہ جس حالت میں ہیں اگر آپ آئیرن توا لیتے ہیں تو آئیرن توا جو ہے یہ آپ کا زدگی بھر کا ساتھ ہے اس پر آپ چاہے پراتھا بنائیں چاہے روٹی بنائیں چاہے پھلکا یہ بلکل جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے ہاں اس میں خوشکہ اگر آپ بہت زیادہ یوز کرتی ہیں تو کچھ اس طرح کی پیپڑیاں بن جاتی ہیں اگر اس کو کس طرح تارتے اس طرح کے جو گندگی آ جاتی ہے پراتھے مسلسل بنانے سے اگر یہاں پر کچھ پیڑیاں بن جاتی ہیں کچھ بھی بن جاتی ہے اس کے لیے میری پیچھلی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں گا جس کا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی اچھا تو پھر ابھی چلتے ہاں دکھاتے ہیں میں نے آپ کو کہ اس طرح نونسٹکی پین مسلسل یوز کرنے کے بعد مسلسل یوز کرنے کے بعد کچھ اس طرح اس کی حالت ہو جاتی ہے وہ مر جاتا ہے چاہے یہ بہت بیسٹ کوالٹی کا میں نے آن لائن مگویا تھا لیکن اس کا کیا حال ہوا ہے یہ آپ نے دیکھ لیا اور سٹیل سٹیل کا طواب ہے اس لیے پریفر نہیں کرتی کیونکہ اس پر روز مرا ہم ہر روز روٹی بناتے ہیں تو وہ بہت جلدی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اس میں روٹی جو ہے وہ بہت جلدی جل جاتی ہے تو سب سے بیسٹ جو ہے وہ ہے یہ آئرن کا طوا تو ہمارے پاکستانی گھروں میں موسٹلی جو ہے وہ آئرن کا طوا ہی یوز ہوتا ہے اگر آپ کو کون سپسند ہے آپ وہ یوز کریں اور اپنے ایکسپرینس کے بارے میں مجھے بتا سکتی ہیں کیونکہ ہر گھر میں روٹی بنتی ہے اس آپ کا کوئی نہ کوئی ایکسپرینس ہوگا اور آپ کا جیسے ایکسپرینس آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا لیکن میں اپنے ایکسپرینس جو میرا ایکسپرینس ہے ہر روز روٹی بنانے کا اس پر میں تو آپ کو پریفر کروں گی یہ والا طوا ہی جو کہ آئرن کا ہے یہ پرائز میں بھی دوسرے طوا کی نسبت بہت سستا ہے آئرن کا طوا جب میں نے یہ مارکٹ میں لیا تھا ہمارے نزدیک ایک چھوٹی سی مارکٹ ہے تو وہاں سے میں نے لیا ہے تو یہ مجھے ملا تھا سکس ہنڈرڈ کا جبکہ نون سٹکی طوا جو ہے وہ ٹویل ہنڈرڈ کا ہے سٹیل کا طوا جو ہے وہ ٹو تھاؤزنڈ کا تھا اس طرح میں نے سٹیل کا طوا یوز نہیں کیا کیونکہ مجھے اس کی کوئلٹی نہیں پسان تو سٹیل سٹیل کا طوا استعمال کرنا نہیں پسان ہاں کچھ علاقے ہیں ایک علاقے ہیں یہاں پر صرف سٹیل کا طوا یوز ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ کچھ بیماریوں میں یہ یوز کرتے ہیں کہ اس کو ہائی جنریکلی پتہ نہیں کیا کس وجہ سے وہ یوز کرتے ہیں اچھا بھئی اس کو چھوڑے ہم آتے ہیں اپنے ٹوپک کی در تو بیسٹ طوا جو ہے وہ آئرن کا ہی ہے آپ اپنے گھر میں آئرن کا طوا ہی لے کے آئیں یہ بہت جلدی جو ہے وہ آپ کو روٹی کے اچھی کوئلٹی میں بنا کے دیتا ہے اور ساتھ میں یہ آپ کے ہاتھ کو بھی نہیں جلاتا ہے اس کی وجہ سے جیسے نون سٹکی پین سے دھوان بہت جلدی اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اگر تھوڑا سا مطلب کہ ہم اس کو گھرنی روٹی پہ کرتے ہیں تو دھوان اٹھنا شروع ہو جاتا ہے سارا گھر دھویں سے بھر جاتا ہے لیکن آئرن کے طوا میں ایسا نہیں ہے جب آپ پراتھا بناتے ہیں تو اس سے اتنا زیادہ دھوانے ہی اٹھتا جتنا کہ ادھر طوا یوز کرنے سے اٹھتا ہے اچھا آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے ایک منٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو کچھ question کرنا ہے تو مجھے ایک منٹ سیکشن میں ہی آپ پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کو ہر آپ کے question کا answer ضرور دوں گی اور within few hours آپ کو یہ answer مل جائے گا few minutes ہی مل جائے گا لیکن اگر کسی وجہ سے میں busy ہوں تو 1 hour 2 hour کے بعد آپ کو answer ضرور مل جائے گا لگ میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ